السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ سبی لوگ بخیر ہوں گے محترم عزرات رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہنے میں بہت لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رمضان کے مہنے میں صدقہ فضر ادا کر دیا جائے یا بعد میں ادا کریں اگر کوئی شخص صدقہ فضر ادا نہ کیا ہو تو کیا وہ ساکت ہو جاتا ہے میرے پیارے عزیزو اگر کوئی آدمی اپنا صدقہ فضر ادا نہ کیا تو اگر یہ عید کے بعد یہ سوچ لے کہ ہم سے ساکت ہو گیا ہے تو یہ غلط ہے یہ صدقہ فضر جو ہے ساکت نہیں ہوتا ہے اس کا ٹائم پوری زندگی میں ہے آپ کبھی بھی اس کو ادا کر دیں گے رمضان کے مہنے میں عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا بہتر ہے اگر عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں پیارے عزیزو صدقہ فضر کس پر واجب ہے صدقہ فضر ہر مسلمان آزاد صاحب نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اس پر واجب ہے ایسے لوگوں کو صدقہ فضر ادا کرنا واجب ہے اپنے طرف سے اور اپنے نابالگ اولاد کے طرف سے ادا کرنا پڑے گا تو پیارے عزیزو ازوار دوہزار تیس میں جو صدقہ فضر کا اعلان ہوا ہے وہ کتنا ہے بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فضر کتنا واجب ہے کتنا نکلا ہے اس بار تو ہر علاقے میں الگ الگ حساب ہے ہر علاقے میں اپنے گاؤں کے حساب سے اپنے محلے علاقے کے حساب سے جو کوئی گہوں کے گہوں سے نکالتے ہیں کوئی کشمی سے نکالتے ہیں کوئی خجور سے نکالتے ہیں جس کو جو آپ اللہ نے احسیت دیا ہے اس حساب سے نکالتے ہیں ہم دلی میں رہتے ہیں دلی میں جہاں ہم رہتے ہیں کالکاجی گوویند پوری میں یہاں پر جو ہے ساٹھ روپے کے حساب سے صدقہ فضر نکالا گیا دوستو صدقہ فضر ساٹھ روپے آپ حضرات ادا کریں اور اسی دلی میں ہی کئی علاقے سے بھی ہے جہاں پر سرسٹھ روپے پینسٹھ روپے اور کہیں پر جو ہے اٹھاون روپے پچپن روپے تک کا بھی اعلان ہوا ہے لیکن علاقے کے حساب سے جہاں جس جگر رہتے ہیں وہاں کے آٹھا اور گہوں کا جو حساب ہے اسی حساب سے یہ جو ہے صدقہ فضر کا اعلان ہوتا ہے پیارے دوستو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جس جگر رہتے ہیں یہاں پر ساٹھ روپے صدقہ فضر کا اعلان ہوا ہے دوستو آپ حضرات ساٹھ روپے یا اس سے دو چار روپے فالتو بھی اگر ادا کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا کم نہیں ہونی چاہیے صدقہ فضر آپ اپنے طرف سے اپنے ناوالک اولاد کے طرف سے ادا کر دیں عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کے زیادہ مسارف جو ہے مدارس اسلامیہ ہے یتیم غریب مساکین جو بچے طالب علم حاصل کرنے جاتے ہیں طالب علم ان لوگوں کو بھی آپ صدقہ فضر دے سکتے ہیں مگر یہ یاد رکھیں کہ صدقہ فضر ادا کرتے وقت یہ چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ صدقہ فضر کسی اور کے طرف تو نہیں جاتا ہے جو جس کا مستحق نہ ہو ان لوگوں کو نہ دیا جائے جو مستحق ہے آپ انہیں دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کا صدقہ فضر ادا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ